آغاز کر رہی ہیں خدا کی کلام سے پڑھتے ہیں ہم دے پاک بڑے احترام سے تو کیوں نہ شفید دعائیں سبھی کی قبول ہوں پڑھتے ہیں ہم دے پاک بڑے احترام سے ہم دے پاک بڑے احترام سے ہم دے پاک بڑے احترام سے موسیقی 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 حادث تو زیادہ تو نبی ہے سزا میرے مولا تری بات صحیح اور ہے دول عالم کا مالک ہے تو اے خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیق اللہ آئیے محزت سامین حضرات ہم تمامی حضرات اپنے پیارے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر گئے حلی میں بابا سے بلند درود پاک کا حدیان اچھاور کریں اور پڑیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیئنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلو اللہ علیہ وسلم عزیزانِ گرامی بقار درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں بہت فضائل ہیں درود پاک کے لیکن آئیے درود پاک کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے آکا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر محبت سے درود بھیزتا ہے تو نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس شخص پر واجب ہو جاتی ہے جو کہ مجھ پر محبت سے درود شریف پڑھ لیا کرتا ہے تو آئیے ہم درود پاک کو رسمن نہیں پڑھیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ گمبتِ خزرہ کے جانے اللہ لگا کر جی لگا کر نبی اور آلِ نبی پر درود پاک حدیعہ اور نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا وعلا آلِ سیدنا ومولانا محمدی مبارک وسلم صلو علیہ سلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاتم و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قوت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسول محمد وعلى آلِه وآصحابِه اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین سبحان اللہ معزز سامع نظرات اللہ جلل شانہو کی تعریف کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے کیونکہ ذرے ذرے سے اس کی وحدانیت چمکتی ہے اور پتے پتے سے اس کی شفت آیا ہے حضرات محترم اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرقان حمید میں اپنی عظمت سبحان اللہ سبحان اللہ دنسان کی طاقت سے باہر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان موسیقی رضا خان فاضلِ بریلگی رحمت اللہ علیہ پکار اٹھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جیسے کسی شاعر نے لکھا ہے پھر کیوں نہ کسی عاشق رسول کا یہ حال ہو فلک سے درود آ ہے زبا پر محمد کا نام آ رہا ہے فلک سے درود اور خدا کی طرف سے ہمارے نبی کو درود آ رہا ہے سلام آ رہا ہے فلک سے درود اللہ تعالیٰ خود درود اور سلام دھرتا اپنے محبوب پر سبحان اللہ کہ بیٹھوں عدب سے شفی کہہ رہا ہے رسول خدا کا پیام آ رہا ہے سلام آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ درود پڑھ پڑھ کے سجالو محفل کو سجالو درودوں سے محفل کو اپنی یہاں کملوالے کا ناما رہا ہے فلک سے درود اور اتنا کافے ہے زندگی کے لئے اتنا کافے ہے زندگی کے لئے رکھ لے آقا جو ناکڑی کے لئے اتنا کافے ہے زندگی کے لئے کہ دونوں عالم بنائے مولانے اور دونوں عالم بنائے مولانے یا ناکڑی صرف آپ ہی کے لئے یا ناکڑی صرف آپ ہی کے لئے رکھ لے آقا جو ناکڑی کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے خبر کے تعلق سے ملازہ فرمائے کہ آگائے قبور میں بچھڑوانے اور آگائے قبور میں بچھڑوانے اور درد کتنا ہے اومتی کے لئے درد کتنا ہے اومتی کے لئے رکھ لے آقا جو ناکڑی کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ محضرت سامین حضرات لیجئے ناتے سرور کنے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمات فرمائے مطلع حضر کر رہا ہوں ملازہ فرمائے حبیبِ خدا کی ضرورت پڑے گی شہے امبیاء کی ضرورت پڑے گی شہے امبیاء کی ضرورت پڑے گی حبیبِ خدا کی ضرورت پڑے گی شہے امبیاء کی ضرورت پڑے گی شہے امبیاء کی ضرورت پڑے گی قیامت میں اپنے پر قیامت میں اپنے ہوئے غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی قیامت میں اپنے ہوئے غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی حبیبِ خدا کی ضرورت پڑے گی شہے امبیاء کی ضرورت پڑے گی شہے امبیاء کی ضرورت پڑے گی اور شہر ملازہ کریں کتنا پیارا شہر ہے سماعت فرمائے کس صداقت عدالت سخاوت طلب ہے تو صدی قفارو کو سما ملیں گے تو صدی قفارو کو سما ملیں گے ملائیت کی سلطانیہ چاہتے ہو تو شہر خدا کی ضرورت پڑے گی ملائیت کی سلطانیہ چاہتے ہو تو شہر خدا کی ضرورت پڑے گی تو شہر خدا کی ضرورت پڑے گی اور وسیلے کے تعلق یا شیر پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائے آج کچھ لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں لیکن ہماری نظروں میں وسیلہ یہ سب کچھ کچھ لوگ وسیلے کو نہیں مانتے ماذا اللہ سمع ماذا اللہ کہتے ہیں وسیلہ کیا ہوتا ہے لیکن ہم سنیوں کی نظروں میں وسیلہ ہی ہے بغیر وسیلے کے کام نہیں چلے گا کیونکہ ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں ہم نسبتی ہیں ہمیں نسبت رسول پاک سے بھی ہے رسول اللہ کی آل سے بھی ہے اور اولیاء اکرام سے بھی ہے تو یہ نسبت کا معاملہ ہے جو نسبت والے ہوتے ہیں وہ وسیلے کو مانتے ہیں ملادہ فرمائے ملک دامنک سائل نہیں ہو سرے گرمی حشر بہرشاد بہرشاد تم کیا کرو گے جو تھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی جو تھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی یہ قیامت میں اپنے ہویا ہے سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی اور تمامی سامعین حضرات سے سامعین سامعین آپ سے بھرپور توجہ چاہوں گا اس شعر پر لکھا ہے ملازہ کریں بہرشاد 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 ب بدولت ہے زندہ نمازیں بغیر ان کے سجدے اور بغیر ان کے سجدے نہ مقبول ہوں گے شہ کر بلا کی ضرورت پڑے گی بغیر ان کے سجدے نہ مقبول ہوں گے شہ کر بلا کی ضرورت پڑے گی شہ کر بلا کی ضرورت پڑے گی یہ قیامت میں اپنے ہویا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی اور آخری شہر پیش کر رہا ہوں ملازہ کر رہا ہے محبت کے ساتھ ہے گامر میں جس کے غبار مدینہ رہے جس کو ہر دم خمار مدینہ آہے گامر میں جس کے غبار مدینہ رہے جس کو ہر دم خمار مدینہ رہے جس کو ہر دم خمار مدینہ نا چھوپائیں درد دنیا کے اس کو نا اس کو دوا کی ضرورت پڑے گی نا چھوپائیں درد دنیا کے اس کو نا اس کو ہوا کی ضرورت پڑے گی یہ قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی ابھی میں خدا کی ضرورت پڑے گی شاہِ آنبیاء کی ضرورت پڑے گی شاہِ آنبیاء کی ضرورت پڑے گی معزز سامین حضرات آئیت جی لگا کر نبی اور آل نبی پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا وعلا علیہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ